اس دواج اس بڑی آجیزہ و درماندہ ضعیفہ سے وہ تو بہت سن رسیدہ ہے فرمان خداوند یکتہ ہے کہ اس سن رسیدہ دل سوختہ سے ازدواج کرو وگرنا مجھے آپ جیسی خوبصورت ہم سر کے ہوتے ہوئے کسی اور کی کیا ضرورت ہے اب وہ جیسی بھی ہوں میرے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا میں پیمبر خدا کی انتہائی سے پاس گزار ہوں اگر زلقہ خوبصورت اور بیمثال بھی ہوتی تو بھی میں حکم پروردگار کی اطاعت کرتی بانو زلقہ اور ان کی خاتمائیں شرف باریا پیچھاتی ہیں موسیقی 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 یوسف نبی کی خوشبو آریه موسیقی 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 درد عشق جہاں سوز اور جہاں گداز ہوا کرتا ہے اچھا مجھے یہ بتاؤ یوسف سے تمہارا وہ عشق کہاں پہنچا وہ عشق آپ بھی اپنی جگہ ہے اپنے تمام وجود کے ساتھ اسے پرمان چڑھا کر اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے مجھے بخش دینا جو تم سے اتنی عرصے بے خبر رہا ارادہ خدا ون جو سب کے ارادوں پر حاوی ہے اس نے مجھے بے خبر رکھا یہ تم ہو یوسف جو مجھ سے اتنی میربانی سے بے شاہ رہے ہو نہیں یہ حق تعالیٰ ہے جو تم پر اس طرح کرم فرما ہے اس وقت تمہیں پروردگار یکتہ کی خاص توجہ حاصل ہے کہو مجھ سے کیا چاہتی ہو میرے پاس کیا نہیں چودہ لکھ کرو محبوب چاہتی تھی سو میرے سامنے موجود ہے محبوب چاہتی ہوں سو اس کے مقصر میں ہوں آپ تو صرف ایک ہی عرزو ہے دیدار یوسف اور اس کے لئے دیدار بینا چاہیے جو میرے پاس نہیں ہے اگر معشوق کے بس میں تمہیں بینای عطا کرنا نہیں ہے محبوب کے اختیار میں تو ہے تم معبود سے دلب کرو میں بھی دعا کرتا ہوں اگر مشیعت ہوئی تو تمہاری آنکھیں منور ہو جائیں گے محبوب چاہتی تھی پروردگارہ اپنی اس ملتمس بندی کی آنکھوں کو بینای عطا کرتے جس طرح تُو نے اس کے قلب کو نور ایمان سے منور کیا ہے اسی طرح اس کی آنکھوں کو بھی منور کرتے محبوب چاہتی تھی محبوب چاہتی تھی محبوب چاہتی تھی محبوب چاہتی تھی